بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیرسٹوڈینٹس آج ہم چکٹ نمبر سکس فلویڈ ڈائنامکس میں ڈسکس کریں گے کچھ امپورٹنٹ شارٹ کسٹنز کو اور کچھ کونسپٹس کو جو ہمارے ڈیلی لائف میں استعمال ہو رہے ہیں ان میں کچھ ایسے پروسیسز ہیں جن میں فلویڈ ڈائنامکس انوالڈ ہیں اس کو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے جہاز اڑتے ہیں یا ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے بال سوئنگ کرتی ہے تو یہ دونوں پروسیسز یا پھر اس طرح سے اگر ہم ٹرین کے ساتھ کھڑے ہو تو ہمیں کیوں خطرہ ہوتا ہے کہ ہم ٹرین کی طرف گر جائیں گے یا پھر دو ٹرینز یا پھر دو اس طرح سے بائی سیکلز یا پھر دو آپ کہہ لیں کہ ریل اس طرح سے دو کشتیاں ہیں وہ دونوں اکٹھے موگ کر رہی ہیں پیرلل ایک ہی سپیڈ کے ساتھ تیزی میں موگ کر رہی ہیں تو کیوں خطرہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں گے تو یہ سارے کے سارے پروسیسز آج کے ہمارے ٹاپک میں یہ کونسپٹ جہاں یہ کلیر ہونے جا رہے ہیں تو سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں what is the relation between speed and pressure of the fluid تو سٹوڈنٹس سپیڈ اور پریشر کا جو relation ہے اس کو اگر ہم سمپلی ایک کونسپٹ بنائیں تو وہ انورس ریلیشن ہے کہ فلویڈ کی سپیڈ جس جگہ زیادہ ہوگی وہاں پہ جو پریشر ہوگا exerted by the fluid وہ کم ہوگا تو اس طرح سے یہ کیا ہے یہ بھی ایک ایک اپلیکیشن اپ برنولیز ایکویشن میں ہی ہم اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو فلویڈ میں ایسا کیا ہے کہ جہاں وہ سپیڈ کے ساتھ موگ کرتے ہیں تو وہاں پریشر کم exert کرتے ہیں تو یہ سارا پروسس آج ہم ڈسکس کریں گے اس ڈائیگرام کی مدد سے سٹوڈنٹ ہم نے یہاں پہ ایک pipe کنسیڈر کیا ہوا ہے جو یہاں سے broadened ہے اور یہاں سے narrow ہے یہ ایریا اس کا زیادہ ہے اور یہ ایریا اس کا کم ہے تو سٹوڈنٹس اقارڈنگ تو ایکویشن آف کانٹینوٹی ہم ڈسکس کر چکے کہ جب ایریا زیادہ ہوتا ہے تو وہاں پہ فلویڈ کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے کیونکہ ایکویشن آف کانٹینوٹی میں product of speed and area was constant تو یہاں پہ دیکھیں اگر آپ تو ایریا زیادہ ہے یہاں پہ فلویڈ سلولی موگ کرے گا اور یہاں پہ ایریا جب کم ہوا تو کیا ہوگا فلویڈ سپیڈ کے ساتھ موگ کرے گا اسی طرح سے ا اور سی دونوں ایک ہی پوزیشن پہ ہیں بی جو ہے یہ اس کا narrow end ہے یہاں پہ ہم نے اس کو discuss کیا ہوا ہے تو یہ دونوں جو ہیں a اور b اور c تینوں ہی آپ کہہ لیں یہ ایک ہی height موجود ہیں کیونکہ وہ جو pipe ہے ایک horizontal surface کے اوپر موجود ہے تو اس کی height کا difference نہیں ہوگا تو due to height ہم discuss کر چکے ہیں کہ potential energy per unit volume وہ تو دونوں میں same ہو جائے گی اور وہ cancel ہو جائے گی تو ہم Bernoulli's equation کی application کرنے جا رہے ہیں تو آج ہم discuss کرتے ہیں اس کے ساتھ اس case میں Bernoulli's equation کا کیا relation ہے کہ کس طرح سے energy کی conservation ہوتے ہیں statement اس کی یہ کہی ہے کہ جہاں پہ fluid کی speed ہوگی کم وہاں pressure ہوگا زیادہ یا ایسے کہہ لیں کہ جہاں speed fluid کے زیادہ ہوگی وہاں پہ وہ کم pressure exert کرے گا یہ discuss کرنا ہے اور اس کو ہم نے اس طرح سے discuss کیا where the speed is high speed of the fluid is high the pressure will be low تو یہ ہے ہمارے آج کی question کی statement concept کی statement اور اس کو ہم discuss کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ایسا ہے تو ہم اس کو physically بھی discuss کریں گے daily life میں استعمال ہونے والے ہم lift up aeroplane کو discuss کریں گے اور ساتھ میں swing produced in a tennis ball or the hard ball اس کو بھی discuss کریں گے اور mathematically بھی ایک relation develop کریں گے according to Bernoulli's equation کے ایسا ہے واقعی تو students اس statement کو improve کرنے جا رہے ہیں ہم نے consider کی ہوئے اس 5 کے 2 ends ایک broad end ہے دوسرا narrow end ہے ایک بڑا area اور دوسرا چھوٹا area والے کو discuss کیا تو یہ تو ہم جانتے ہیں جہاں area زیادہ ہے وہاں speed of the fluid کم ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ذرا دیکھیں pressure ہم نے consider کی ہوئے a end پہ p a speed جو ہے وہ v a اسی طرح سے pressure p b اور speed جو ہے وہ fluid کی v b اب fluid students water ہے water کے ہم نے density consider کی ہوئے 1000 kg per meter cube اور یہاں پہ بھی 1000 kg per meter cube ہے تو یہاں سے اگر student آپ ایک چیز اور دیکھیں یہ جو آپ کو اوپر اس کے orifice نظر آ رہے ہیں یہاں پہ water کا level check کریں water کا level دیکھیں یہاں پہ area زیادہ ہے تو وہاں پہ water level بھی high تھا ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو speed بڑھی جب تو وہاں پہ water level کم ہوا اس کا مطلب pressure جو ہے وہ کم ہو گیا تو یہاں پہ pressure زیادہ یہاں پہ pressure زیادہ اس کو ہم دو طرح سمجھ سکتے ہیں ایک تو آپ discuss کریں according to conservation of energy تو یہ جو energy تھی اس کے پاس یہ جب fluid slow move کر رہا تھا تو اس کے پاس kinetic energy کم تھی اس وجہ سے اس کا level up ہے potential energy زیادہ ہے تو total جب kinetic کم ہے تو potential energy زیادہ ہے تو total energy اس a end پہ conserve ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں دوسری جگہ پہ student آپ دیکھیں یہاں پہ اس نے تیزی سے move کرنا ہے کیونکہ ہم equation of continuity measures discuss کر چکے ہیں یہاں سے یہ تیزی سے جب move کرتا ہے تو تیزی سے move کرتے اس کے پاس kinetic energy اب بڑھ گئی ہے تو اس کا water level زیادہ دیکھیں وہ کم ہو گیا لہٰذا potential energy اتنی کم ہوگی تو total energy یہاں پہ بھی conserve ہے اسی طرح سے یہاں speed کم ہوگی اور یہاں پہ یہ تو یہ کیا تھا یہ ایکشلی pressure of the fluid تھا جو ہم discuss کر رہے تھے تو pressure اس طرف کو زیادہ ہو گیا ٹھیک ہے یا پھر ایسے کہہ لیں آپ کے پاس پورا ایک بڑا area ہے یہ اس area میں آپ کے پاس یہاں سے water کے molecules ہیں وہ continue اس طرح سے دیوار سٹھ کر آتے رہیں گے تو کیا ہوگا زیادہ ہے اور زیادہ دیر کے لیے وہ وہاں موجود ہیں تو زیادہ pressure exert کریں گے جبکہ ادھر دیکھیں تو تیزی پھوڑا pressure exert کہ yes where the speed will be low pressure will be high where the speed is high pressure will be low तो इस तरह से हम discuss कर चाहिए हम इसकी mathematical derivation करते है हमारे पास equation of continuity है हमने दोनों ends के साथ इसको relate किया हो P1 plus 1 over 2 rho V 1 square plus rho GH 1 और इस तरह से 2 वाले थे तो हमने 1 2 की जगह पे A और B को comparison में discuss करना है तो यह P A हो गया 1 over 2 rho V pressure plus kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume यह constant है अब भी वही हो जाएगा तो यह दोनों अपस में हो जाएगे cancer ठीक है students क्यों क्योंकि यह चीज़ हमने यहा पर utilize की तो इसको discuss किया तो यह हमारे पास term बच गए pressure की और kinetic energy per unit volume की हम इसको मजीद simplify करते pressure वाली दोनों अलाइदा कर लेते हैं और kinetic energy की term को अलाइदा कर लेते और यहां से common layer 1 over 2 rho students यह equation A हमारे पास हागी इस equation A को आपकी book में से example दी हुई है यहां पर इस equation A में हम values पूट करते वहां पर आपके पास book में मौझवद है कि A end पर speed हो 0.2 है और speed ज्याद है 2 meter per second है तो यहां पर यहां A में पूट करते हैं तो हमारे पास एक positive number आया answer जो है वो positive है यहां of A और B A में से कुछ निकाले तो positive number है इसका मतलब बड़े में से छोटा minus हुआ लहाज़ा अब आजए A और B की तरफ ज़र्ट किया fluid ने वो ज़्यादा है और B अट पे कम है तो हम यहां से देख लेते प्रेशर यहाँ कम प्रेशर यहाँ कम प्रेशर यहाँ ज़्यादा तो हमारे पास inverse relation प्रूव हो गया तो यह था हमारे पास mathematical प्रूव के वाकि जहाँ पे speed ज़्यादा होती है फ्लूव की वहाँ प्रेशर कम होता अब स्टुडट इससे related दो short questions भी आपकी exercise में मुजूद है और इनको हम डिसकस करते हैं हम डेली लाइफ में यह देखते भी है यहाँ पे हमने lift आप एन aeroplane कि aeroplane उपर को क्यों उड़ता है ऐसा इसमे क्या scene होता है तो यह हमने डिसकस करना है swing of the ball तो पहले नमबर पे हमने इसका एक विंग कंसिडर किया हुए एक जहाज का एक पर कंसिडर किया हुए उस पर क्या होता इस तरह से यहाँ से इस तरह करना हुआ हवा हवा इसके कम होगी यहाँ पे दूर-दूर थे मतलब ज्यादा इस तरह से कम प्रेशर था जब वो इकठे वहां से गुजरे वहां पर क्योंके स्पीड ज्यादा है तो आप यहाँ प्रेशर कम है इस विंग पे और प्रेशर क्या होगा उसके अक्रास फिर लो होगा ठीक है स्टूडेंट तो इसी तरह से अब दूसरे नमबर पे यहाँ प्रेशर नहीं पड़ रहा जिस स्पीड के साथ जा रही उसी के साथ प्रेशर हम डिसकस करेंगे पिछले के से हमने यह पढ़ा तो वहां पे प्रेशर हो जाएगा लो तो नीचे वाले एंड पे प्रेशर हाई है स्पीड लो होने की वज़ज़ से और उपर वाले एंड प्रेशर लो है तो लेहादा नीचे वाले हवा का प्रेशर प्रेशर میں سوئے پروڈیوس ہوتی ہے پھر باہل کرتے ہوئے کوئی بھی باہلر اس طرح سے باہل کو پھینکتا ہے وہ سیدھا جاتے ہوئے اس طرح ترن ہو جاتی ہے یا پھر اس طرح اس میں ایسا کیا ہوتا ہے یہ بھی fluid dynamics کا case ہے تو یہاں بھی student ہم نے ایک tennis ball consider کیا ہوا ہے اس میں سوئیم کیوں پروڈیوس ہوتی ہے ہم نے یہ discuss کرنا ہے کہ اس نے بال نے اس طرح پان ہے بال نے اس طرح کو سوئیم ہونا ہے یا آپ نے بال پھینک کیا تو اس طرح کو سوئیم ہو دیکھیں anti clockwise ہے ball rotation دیکھیں anti clockwise تو یہاں پہ speed کو دیکھیں ball اس طرح سے move کر رہی ہے تو یہاں جو ہوا کی speed ہے اور ball ball اس طرح کو move کر رہی ہے fluid یا ہوا جو ہے وہ اس طرح کو ہے دوسرے نمبر پہ اب دیکھیں یہاں پہ اس کا مطلب speed کم ہو جائے گی اس ہوا کی اس کو opponent ملے گا یہاں پہ اس کی اپنی force کی وجہ سے اب دوسرے نمبر پہ یہاں آئیں یہ بھی اسی direction میں ہے اور fluid بھی اسی direction میں ہے تو کیا ہوگا speed بڑھ جائے گی تو کیا ہوا اس طرح کو speed کم ہے اس طرح کو کیا ہے speed low یہاں پہ speed low ہے اور یہاں پہ کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے parallel ہیں تو یہاں پہ speed ہو جانی ہے high تو pressure پھر کہاں ہوگا جہاں پہ speed low ہے وہاں پہ pressure ہوگا high اور جہاں پہ speed high ہے وہاں پہ pressure ہوگا low تو لہٰذا اس طرح سے high pressure سے low pressure کی طرف ball swing ہو جاتی ہے تو اس طرح یہاں پہ بھی pressure کا difference ہوتا ہے جس طرح pressure زیادہ وہاں پہ speed کم یا جس طرح speed زیادہ وہاں پہ pressure کم تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس speed low ہے pressure ہو جائے گا high اور اس طرح speed high ہے تو pressure ہو جائے گا low تو یہاں پہ آپ لکھ لیں کہ یہاں pressure جو ہوگا وہ high ہو جائے گا اور یہاں pressure جو ہے وہ low ہو جائے گا تو پھر ball کدھر جائے گی high سے low کی طرف move کرے گی تو ہم نے practically بھی prove کیا hence practically proved that where the speed is high pressure will be low تو یہ تھا students آج کا ہمارا topic جس میں ہم نے discuss کیا کہ جہاں پہ fluid کی speed high ہوگی وہاں پہ pressure اس کا low ہوگا تو I hope آپ کو یہ topic اچھے سے clear ہو گیا ہوگا thank you allahfiz